آج کی ویڈیو میں ہم ریسٹ شورٹ کو ڈسکس کریں گے لیکن ریسٹ کے ساتھ ساتھ ہم یلو سے گرین کی پوزیشن کو آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کھیلا تو یہاں پر فرض کریں آپ کا بال آگیا یہ آپ کا وائیڈ ریسٹ آگیا آپ نے تھوڑا سا بالکل سیدھا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ٹرس رکھیں تاکہ آپ کی بوڈی جو ایک سٹریڈک ہو سکے ڈسٹنس اتنا ہی رکھیں گے کیونکہ ٹپ سے وائیڈ بال سے ریسٹ کر کے جتنا آپ کا بریج کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہ تقریبا ہاف بار بہت ہے بہت زیادہ فورس نہیں لگانی کہ گرین بال بنے تو ہلکا سا سٹن سکرویش شورٹ سے آف ٹو پشن آپ کا یلو آجانا چاہیے چلے پرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا سپل بول رن ہو کے آگیا تھوڑا سا دور ہو گیا کیونکہ فورس زیادہ تھی ہم اس کو دوبارہ بھی گیل سکتے ہیں ایک دب بول کھلتے ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی فورس کم لگاتے ہیں کیونکہ اتنی دور سے نا اندازہ نہیں ہوتا کہ بول کتنی آف بول ہے یا تھری کورٹر آپ دیکھیں کتنا پرفیکٹ بول آگیا آپ کا میں آپ کو ڈال کے بھی دکھا دیتے ہوں کہ بلکل ہاتھ کا شورٹ آیا سو آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے سنکر کو اگلی ریس شورٹ اور آپ کو ڈیفرنٹ ایگل سے یہاں سے تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی آپ کو جو ہے سکروش یا سٹنیش ایفیکٹ تھوڑا زیادہ ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن فورس پھر بھی تقریباً اتنی لگے گی جتنی ہم نے پہلے کہہ لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے